محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے آمین ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک اور خدا ترس انسان رہتا تھا ایک دفعہ اس کے گھر کی دیوار گر گئی وہ گھر کی دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مزدور کی تلاش میں گھر سے مزدور کے اڈے پہ گیا اس نیک بندے نے وہاں بے شمار مزدور کو دیکھا جو سب روزی کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اس کی نظر ایک ایسے بندے پر پری جو سب سے الہیدہ بیٹھا ہوا تھا وہ نیک بندہ اس کے پاس گیا اس نے اس بندے سے کہا کہ تم مزدوری کرنا چاہتے ہو میرے گھر کی دیوار گر گئی ہے وہاں گارہ کی چنائی کرنی ہے اس مزدور نے کہا کہ صاحب جب مزدوری کرنے کے لیے جانا ہی ہے پھر چاہے وہ دیوار کی چنائی ہو یا پھر چھت کی لپائی اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مزدور کہنے لگا کہ میری تین شرطیں ہیں اگر تم میری وہ شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہو تو میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے دیوار کی تعمیر کرنے جانے کے لیے تیار ہوں وہ نیک دل مالک سوچنے لگا عجیب مزدور ہے میں اس کو کمائی کے لیے لے جا رہا ہوں اور یہ مجھ سے شرطوں کی بات کر رہا ہے اسے یہ مزدور کافی دلچسپ لگا مالک کہنے لگا بولو کونسی تین شرطیں ہیں تمہاری اس مزدور نے کہا کہ آپ کو وقت ختم ہونے پر میری مزدوری پوری دینی ہوگی نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے کا وقت دینا ہوگا میری طاقت کے مطابق آپ مجھ سے کام لینا میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام نہیں لیں گے نیک دل مالک کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے آپ کی تینوں ہی شرائط منظور ہیں وہ بندہ اس مزدور کو ساتھ لے کر گھر گیا اس نے مزدور کو دیوار دکھائی کہ یہ دیوار ہے مزدور نے اپنا کام شروع کر دیا وہ بندہ کہتا ہے کہ میں مزدور کو کام پر لگا کر کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا جب میں شام کو گھر آیا تو اس نے کافی کام ختم کر دیا تھا میں نے اس کی مزدوری دی تو وہ مزدوری لے کر میرے گھر سے باہر آ گیا جب اگلی صبح ہوئی تو میں پھر مزدور کے اڈے میں اس کو لینے کے لیے گیا تو وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہفتے میں بس ایک ہی دن کام کرتا ہے میں نے سوچا کہ وہ پھر کوئی عام مزدور نہیں ہے میں نے دوسرے مزدور سے اس کے گھر کا پتا لیا میں اس کے گھر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اس کو سخت بخار ہے میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اجنبی ہو یہاں آپ قرائے کے مکان پر رہ رہے ہو میں نے اس کو کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ اس نے انکار کر دیا میں نے بار بار زد کی آخر وہ مان گیا اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر سے کچھ نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی تم مجھ سے کھانے کے بارے میں اسرار کرو گے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو اپنے گھر لے آیا وہ تین دن تک میرے گھر میں رہا اس نے ان تینوں دنوں میں کچھ بھی کھایا نہیں پھر اس کو کچھ راحت محسوس ہونے لگی تو اس نے کہا کہ میرے بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے میں جب مر جاؤں تو میں آپ کو ایک وسیعت کر کے جا رہا ہوں میری اس وسیعت پر عمل کرنا اس نے کہا کہ جب میرے جسم سے روح نکل جائے تو آپ میری لاش کو ایک رسی سے باندھ لینا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگانا اور بلند آواز سے کہنا کہ دیکھو لوگو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے مجھے غسل کر کے اسی کپرے میں دفن کر دینا مجھے دفن کرنے کے بعد خلیفہ حارن رشید بغدادی کے پاس جانا یہ قرآن مجید اور انگوٹھی اس کو دے کر میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ خدا سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے وہ یہ وسیعت کر کے مر گیا جب وہ مر گیا تو میں کچھ دیر تک تو روتا رہا پھر میں نے اس کی وسیعت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی تو اچانک گھر کے ایک کونے سے آواز بلند ہوئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالو کیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے وہ آواز سن کر میرا جسم کا اپنا شروع ہو گیا میں نے اس کو غسل دیا اور اس کو دفن کرنے کے بعد قرآن پاک اور انگوٹھی خلیفہ حارن رشید کو بغداد میں دینے کے لیے چلا گیا جب میں خلیفہ حارن رشید کے محل میں گیا تو میں نے ایک کاغذ پر لکھا کہ خلیفہ حارن رشید صاحب میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں نے وہ کاغذ محل کے ایک نوکر کو دے دیا کہ میرا یہ پیغام خلیفہ تک پہنچایا جائے تو اس نوکر نے مجھے کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے ادھر ہی بیٹھ جاؤ میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو اس نوکر نے وہ کاغذ خلیفہ کے پاس پہنچا دیا تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اس نے کہا کہ میں اتنا برا ہوں کہ تم میرے پاس آنے سے ڈرتے ہو اور کاغذ پر لکھ کر پیغام بھیجتے ہو میں نے خلیفہ سے کہا کہ میں کسی کا پیغام لے کر آیا ہوں انہوں نے پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے انگوٹھی اور قرآن پاک خلیفہ کو پیش کیا تو خلیفہ نے ان کو دیکھتے ہی مجھ سے کہا کہ تم کو یہ سب کچھ کس نے دیا میں نے خلیفہ سے عرض کی اے خلیفہ ایک مزدور نے یہ چیزیں مجھ کو دی ہیں اس نے تین بار یہی پوچھا کہ یہ سامان آپ کو کس نے دیا ہے میں نے جواب دیا کہ مجھے یہ انگوٹھی اور قرآن پاک ایک مزدور نے دیا ہے میں نے تین بار یہی الفاظ دہرائے خلیفہ یہ جواب سن کر رو پڑا کافی دیر تک رونے کے بعد اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ اب وہ مزدور کہا ہے میں نے کہا کہ وہ مزدور وفات پا چکا ہے یہ سب سنتے ہی خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا سورج غروب ہونے تک وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی رہا جب خلیفہ کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ جب مزدور کی موت ہوئی تھی تو تم اس کے پاس ہی تھے میں نے کہا ہاں میں نے وہ وسیعت اور اس کا پیغام خلیفہ کو بتا دیا میں نے جب اس مزدور کا پیغام خلیفہ کو بتایا تو خلیفہ یہ سارا قصہ سن کر بہت ہی زیادہ غمزدہ ہو گیا اس نے اپنا امامہ اتار دیا اور کپرے چاک کر دیے یہ سب کچھ کرنے کے بعد خلیفہ نے اس مرنے والے کو کافی القابات دیے یہ سب باتیں کرتے ہوئے وہ مسلسل رو بھی رہا تھا یہ سارا ماجرہ دیکھ کر میں اس بات پر پریشان ہو رہا تھا کہ خلیفہ اس مزدور کے لیے اتنا غمزدہ کیوں ہو رہا ہے جب رات ہو گئی تو خلیفہ نے مجھے اس کی قبر پر جانے کے لیے کہا میں خلیفہ کو ساتھ لے کر اس قبرستان میں چلا گیا میں نے اس کی قبر پر جا کر کہا خلیفہ یہ اس نوجوان کی قبر ہے قبر کو دیکھتے ہی خلیفہ قبر کے ساتھ لپٹ کر خوب روئے پھر کافی دیر تک رونے کے بعد اس کی قبر پر کھرے ہو کر کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا تھا میری جان تھا ایک دن یہ گانے بجانے اور رکس کی محفل میں مصروف تھا کہ مکتب میں کسی نے یہ آیت کریمہ پر ہی جس کا ترجمہ یوں ہے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت یاد نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے جب اس نے یہ آیت سنی تو اس کا جسم کانپنے لگا اس نے روتے ہوئے پکار پکار کر کہا کہ کیوں نہیں کیوں نہیں وہ یہ باتیں کرتا ہوا محل چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد ہم کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا یہاں تک کہ آج تم نے آ کر اس کی وفات کی خبر دی موسیقی